سینے پہ تو وہ باندے گے جن کے سینے میں جلم ہے تکلیف ہے تو وہ پکڑے اپنا سینہ بغضے صحابہ جن کے سینے میں دیکھو میرا دعویٰ نوٹ کر لیں سیکنڈ ٹائم میں اس پر تفصیلی تخدیر کر لیں پہلی بات تو کسی امام کے نزدیک بھی سینے پہ ہاتھ باننا نہیں ہے آپ امام مکہ کو غور سے دیکھائیں وہ ناف سے اوپر ہاتھ بانتا ہے سینے پہ نہیں بانتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی اس حوالے سے تین قول ہے ایک کتاب الام میں ان کا قول ناف کے نیچے کا بھی ہے امام شافی رحمہ اللہ کی ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الام امام شافی رحمہ اللہ کی نزدیک بھی ناف سے اوپر ہے سینے پر کسی کا نہیں ہے اب یہ جو لوگ اس طرح ہاتھ بانتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں کشتی کرنے کے لیے ان کو دیکھ کر نمازی کم اور پہلوان زیادہ معلوم پڑتا ہے کوئی پہلوان صاحب کھڑے تو یہ پہلوان صاحبوں سے ذرا پوچھو کہ ہر معاملے میں بخاری مسلم بخاری مسلم کوٹا کے تمام غیر مقلدین جو چھپ چھپا کر یہاں وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں ایک حدیث ایک حدیث زیادہ قید نہیں لگاؤں گا ورنہ پھر سب کی طبیت خراب ہو جائیں گے فقط ایک حدیث سہا سبتان حدیث کی چھ سہی کتابوں میں سے ایک حدیث دکھا دیں سینے پر ہاتھ بات بات سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مناظر اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ صوفی قلیم رضا حنفی صاحب قبلہ سبان اللہ ایک بھی حدیث یہاں ستا میں سینے پہ بانگھنے کی ہائی ہی نہیں اور سہا ستا میں میں آپ کو دکھاتا ہوں نعف سے نیچے بانگھنے کی دکھاؤں سہا ستا جی پہلے تو حضرت القما بن وائل بن حجر اپنے والد حجر سے روایت کرتے ہیں وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَضَعَ يَمِنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ الصُّرَّ کی حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نعف کے نیچے رکھا تَحْتَ الصُّرَّ اور دوسری حدیث ترمیزی شریف یہ کس کی کتاب ہے سیاہا ستا ہے تیسرے نمبر پہ جامع ترمیزی بھی نام ہے سننے ترمیزی بھی نام ہے بہت مضبوط کتاب ہے تیسرے نمبر جلد ایک صفحہ چونتیس ہم نے یہاں انڈیکیٹر لگا دیا ہے نشان لگا دیا امام ترمیزی فرماتے اہلِ علم صحابہ وطابعین وہ طابعین کا عمل اسی پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی نمازی اپنا دائیں ہاتھ پر نماز میں نعف کے اوپر یا نیچے رکھے سب جائز ہے نعف کے اوپر سینے پر میں یا نیچے رکھے سب جائز ہیں اب ہمارے تحت سرہ یعنی نعف کے نیچے حدیث یہ تو ترمیزی میں مل گئی لیکن فوق صدری ہی سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث غیر مقلدوں کس دن دکھاؤں گے قیامت کے لئے اٹھا رکھائے اللہ کے سامنے پیش کروں گے اللہ کو دکھاؤں گے سیاہ ستا کا سیٹ ارے جب بحث ہم سے کرتے ہو موزوری ہم سے کرتے ہو لڑائیاں ہم سے کرتے ہو تم نے مساجد کو جنگو جدال کا اکھارا بنا دیا ہے مساجد کے اندر نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی آمین 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 چلاتے ہو مساجد کا پورا ماہو تم نے خراب کر دیا ہے بے وقوف ہو تو کون سے دن دکھاؤں گے کہ کوٹا کے تمام غیر مقل میرے سیکنڈ ٹائم آنے تک یا کل تین بجے تک میں رکا ہوں کس کیا رکا ہوں فخر الدین صاحب فخر الدین بھائی کے آن فخر الدین بھائی کے آن کل تین بجے تک ہوں میں آپ سیاہ ستہ بخاری مسلم ترمیدی ابن ماجہ سنن نصحی ابوداؤ ان چھے صحیح کتابوں میں سے ایک میں بھی لے کر آؤ ایک بھی حدیث لے آؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی تمہارے وزن کے برابر سعودی ریال میں تمہیں دوں گا سبان اللہ سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ منعجرہ سنن سنیفہ حضور تاج و شریعہ سبان اللہ سبان اللہ بہت کل تک نہ لاسکو پوری ذریت مل جائے اور سب کوئی دن میں اگر نظر نہ آئے چنگاڑر کی طرح تو یار دو تیر مہینہ تحقیق کر لو جب میں دوسری بار آؤ تب مجھے دکھا دینا لیکن میرے جانے کے بعد دس بھائی دس کے کمرے میں اپنے چند چیلے چاپڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ویڈیو مت نکالنا ورنہ یاد رکھنا اتنا ظلیل کروں گا کہ کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں یا بات ہے کوئی نوجوان کھڑے ہو کہ نعرہ لگا دو یار اتنا بڑا چیلنج ہے ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اور اور ویسے بھی تمہارے مو ایسے ہے نہیں کہ جنہیں دیکھ لیا جائے اب با خدا اگر صبح صبح دیکھ لو سارا دن گھر میں جگڑا ہو جائیں گا تین تین وقت کھانا نصیب نہ ہوگا چہرے دیکھنے ہو تو اہل سنت کے دیکھو سائت کریمہ ہے اس کی تفسیر کی گئی اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے ارے روشن چہرہ کبھی تاجو شریعہ کا دیکھا ہے ایسا روشن چہرہ کہ میں کہتا ہوں ایک بار دیکھنے سے یہ قیقیت ہوئی ہے کہ آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ سبان اللہ بستی بستی قریا قریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ سبان اللہ روشن چہرے اہل السنہ کے ہوتے ہیں یہ روشن چہرے سید تفضل صاحب کا دیکھو دیکھو کتنے روشن چہرے ہیں میرا بھی دیکھو یہ غوث و خاجہ مخدوم و رضا کا فیض ہے ہم اہل سنت والجماعہ پر کہ الحمدللہ ہمارے چہرے روشن ہے اور ہم ہی اہل سنت اہل جنت ہے میرے اعلی حضرت پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ نعرے تکمیر نعرے حسانت مسلکِ اعلی حضرت حضور مناظر اہل سنت نعرے تکمیر وہ تیرا کوئی ڈالا ٹائپ کا نبی ہوں گا وہ تیرا کوئی نبی ہوں گا جسے انگریزوں نے کریئٹ کیا ہوں گا جسے پیٹ پیچھے کی خبر بھی نہ ہوں گی جو بیٹی کے بھی کام نہ آ سکتا ہوں گا جسے اپنی موت کا کل کا اور پل کی بھی خبر نہ ہوں گی لیکن جو ہمارا نبی ہے جو اللہ کا محبوبِ آزم ہے جو انبیاء کا تاجدار ہے جو نبی جو انبیاء ہے جو پتنِ آمینہ سے بارہ کی بارہ تاریخ کو دنیا میں تشریف لیا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میرے تاجد شریعہ فرماتے ہیں اتنا پاور کل ہے جہاں بانی عطا کر دیں بانی جنت ہی بانی عطا کر دیں نبی جسے مارے کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جو چاہیں عطا کر دیں اور تو کیا سوچتا ہے کوٹا کے غیر مقلب تو سوچتا ہے کلیم حنفی تیرے شہر میں آ کر بولنے کی طاقت رکھتا ہے سو ستائیس فروری یاد ہے دو ہزار اٹھرا کس کو کس کو یاد ہے سمجھ گئے نا یہاں نہیں سعودیہ میں گمبد خضرہ کے سامنے رات میں تین بجے ہاتھ بان کر میں گمبد خضرہ کو نگاہ جمع کر دیکھ رہا ہوں اور سمجھ میں نہیں آرہا کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں کس کا نام لوں کس کا سلام پیش کروں کس کی بات کروں کہاں سے شروع کروں آلہ حضرت فرماتے ہیں لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولی ہیں کتنے مزے کبھی تیرے پاک درکی ہے تیرے پاک درکی ہے اللہ اللہ اب یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے یا انگریز المدد یا لندن المدد یا ملیکہ وکٹوریا المدد ابے تو مانگ آلہ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں پھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا سبحان اللہ ہمیں پھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا اب بھائی رات میں تین بجے بھی سوتے نہیں جو لوگ پلمبر کام کرنے جاتے ہیں گٹر صاحب کرنے جاتے ہیں بکری چلانے جاتے ہیں ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں بھوچپوری عربی سیکھ لیتے ہیں کیا ہوا کون سی عربی بھوچپوری تو آپ سعودی گورنمنٹ لگا دیتی اتوہ متوہ کتوہ بن جا جنت الوقی میں جانے سے روک سید شہدہ کی خبر پر جانے سے روک جنت المالہ میں جانے سے روک یہاں جانے سے روک وہاں جانے سے روک تین بجے میں پڑھ رہا تھا اچانک آئے آدھا گھنٹہ ڈیویٹ ہوا میرے وہ حرام خوروں نے دیکھ لیا وہ ویڈیو ڈیلیٹ ماری تو پیچھے کوئی ایک پاکستانی صاحب تھے انہوں نے وہ ویڈیو بنایا ان کی جو میری ڈسکس تھی آپ نے سنا ہوں گا کہ میں گمت خضرہ کی طرف کھڑا تھا وہ دو متوہ لال رمال والے بیچارے آج تک تو لال رمال کی التجاب وہ استعانہ کرتے اور آج جب سامنے آئے ہیں تو رسول اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے دعا کر رہا ہوں بولے مولانا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے تو میں نے کہا چوبیس گھنٹے میں تو بہت ساری دعا ہے بیت الخلا جانے کی بھی دعا ہے بیت الخلا سے آنے کی بھی دعا ہے بی بی سے ملاقات کرنے کی بھی دعا ہر دعا کے لیے قبلے کی طرف مو کرتا ہے بولتا ہے یہ لوگ اردو تو ایسی بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مبالغے کے قطوب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام آزائے بدن کو حرکت دے کر بڑی مشکل سے نکالتے ہیں ضعیف اتنا گارہ کیسے نکالتے ہیں اتنا اوریجنل کیا کھاتے ہیں جو ان لوگوں کا نکالتا اتنا گارہ گارہ نہیں حلوہ تو ہم کھاتے ہیں حلوہ کو کئی سے کھائیں گی کچھ بھی بول پھر مجھ سے کہنے لگا مولانا عبادت کے لیے قبلہ شرط ہے تو میں نے کہا روزہ بھی تو عبادت ہے روزے میں بارہ گھنٹہ قبلے کی طرف مو برسائے اب اس کو سمجھ میں آئے اگرچہ آدمی سنگل پسلی کا لیکن دم ہے بھائی اس کے اور کیسے نہیں ہوگا امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے در کا کتہ ہے سبعہ اللہ فوراں کہنے لگا مولانا آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو میں نے کہا تیرے موہ سے کون سے اترکی ندی بہر رہی ہے اور ویسے بھی حلوہ کھانے والے کے موہ سے حلوہ کھانے والے کے موہ سے نانی کا پاکھانا کھانے والے کو کیا آئیں گے کووہ کھانے والے کو کیا آئیں گے تو یہ جو شرطہ اور متوہ ہوتے ہیں روکنے کے لیے میں بتا یہ رہا تھا کوٹہ کے غیر مقلدوں اس گمان میں نہ رہنا کہ کلیم حنفی صرف کوٹہ میں چلا رہا الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں چلاتا ہوں اکیلا زفر کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پر مجھے یقین ہے اگر میری موت لکھی ہے تو ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہوں گا ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہوں گا اسی وقت ہوں گی اور کیا خوبصورت موت ہے کہ اللہ کے راستے میں آ جائے میرے بھروس کو دوستو میں تمام کمیٹی والوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عنوان کا انتخاب کیا اور انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی اور کبھی میرا آنا ہوا پھر آپ حضرات سے روبرو ہوا تو ایک نئے عنوان کے تحت آپ سے خطاب کروں گا ہم میں آپ سے جدان